موسیقی نمشکار گورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد منڈلا یکس انیل ڈھینگرا نے گیڑا اصطابنا دیوس پر مکمنسری یوگی آدھتنات کے کارکرم کی تیاریوں کو لے کر گیڑا کے سباگار میں آدھکاریوں کو لے کر بیٹک کی اس دوران منڈلا یکس انیل ڈھینگرا نے کہا مکمنسری یوگی آدھتنات دورا گروگار کو گیڑا کے اصطابنا دیوس کے اوسر پر آٹھ سو کروڑ کے وکاس پر یوجناوں کا لوکار پر واشلار نیاز کریں گے انہوں نے کہا کہ مکمنسری کے سمجھ جو ویڈیو پر درشید کیا جائے گا اس کو ریڈی کر لیا جائے آپ کو بتا دیں کہ گیڑا کے اصطابنا چوبیس واش پہلے تیس نومبر انیس سو نواسی کو ہوئی تھی لیکن اوڈیوگی کھیتر کو گتی مکمنسری یوگی آدھتنات کے مکمنسری بننے کے بعد ملی جس کو دیکھتے ہوئے تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں اس اثر پر سی ایو گیڑا انوج ملک سہیت انے لوگ موجود رہے صدر سانسیت روی کشن نے پانچ راجیوں کے چناؤ پر کہا کہ ہم نے پانچوں راجیوں میں چناؤ پر چار کیا ہے اس بار چھتیز گڑھ مدھ پردیش راجستان تلنگانہ میں سرکار بنانے جا رہے ہیں کیونکہ پورے بھارت میں موڈی کی لہر چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ 2024 پی ایم موڈی کا چناؤ ہے جس میں ہم لوگ 350 سیٹیں جیتیں گے پانچ راجیوں کے چناؤ کا اصل لوگ سبا چناؤ پر نہیں پڑے گا اس سامنے گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے صدر سانسیت روی کشن نے کہا ہر ہر مہادے چھتیز گڑھ میں سرکار مدھ پردیش میں راجستان میں اور سب سے بڑا سرپرائز ہے تلنگانہ آپ تین تاریخ کو دیکھے گا تلنگانہ بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہے یہ تو ساری چیزیں دینے چونکہ ہم سب جگہ گئے ہیں اور میں اپنے تیلگو فینس کو بھی میں جانتا ہوں اور لوگوں نے ہم سے بھی بات کیے بی جی پی کی لہر چل رہی ہے موڈی جی کی لہر برے بھارت میں چل رہی ہے کیا ہے اس میں فائنل کے روپ میں دیکھا جائے 2024 2024 موڈی جی کا چناؤ با وہ حرورہ کے جی تل جائی ساڑھے تین سو سیٹ اس کو الگ ہے چھوڑ دو وہ موڈی جی جب نکل لیا وہ لوگ سبہ کا چناؤ موڈی جی کا چناؤ با یہ چناؤ کو ہم لوگ سٹیٹ لیول پہ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں وپریت بھاگ ہے اس کا کوئی لینا اکر جو بھی ریزلٹ ہے اس کا تنی کو اثر لوگ سبہ پہ نہیں پہتا میں آپ کو گیارنٹی دیتا ہوں سدر سانسطر ویکشن نے بیہار کے اپ مکمنتری تیجرسوی یادو کے دوارہ مکمنتری یوگی آزتنات کے اوپر کی گئی ٹپڑی پر کہا کہ چھٹکا پر جب ختم ہوا ہے تب سبھی لڑکے بیہار چھوڑ کر دوسرے پردیش میں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان لوگوں نے بیہار کو برباد کر دیا ہے کیونکہ اس سمیں بیہار میں روز ہتیہ ہو رہی ہے وہاں پر کوئی قانون ویوستہ نہیں ہے ان کے مکمنتری محلاؤں پر ٹپڑی کرتے ہیں جو کی نندنی ہے جبکہ بیہار بھگوان بودھ کی دھرتی ہے اور ماتا سیتہ کے نیجرم لیا ہے اس کے بعد بھی وہاں لوگ سیکھ نہیں لے پا رہے ہیں اس سمجھ میں گورکپون نیل سے بات کرتے ہوئے سدر سانسطر ویکشن نے کہا تیجرسوی یادو ڈپٹی سیم بیہار کے کہہ رہے ہیں ہم لوگ یوکی کے لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں اس پر جا گئے ہیں ارے رامی یہ لوگ سب اتنا جھٹا لوگ ہے یہ لوگ ان کے سوچے کے چاہیے چھٹ کا جم پر ختم بھائیل تو پورا لائکہ لوگ سب لوگ وہر سے چھوڑ چھوڑ بیہار جاترن واپس نوکری کرے مزدوری کرے بیہار کے مار کے برباد کر دیئے لوگ بیہار کو یہ لوگ لوٹ کے کھا گئے بیہار کو کہاں آج بیہار میں روز ہتیا ہو رہی ہے بیہار میں کانون بھی اوستان نہیں ہے ان کے مکھی منتری واحیات باتیں کرتے ہیں محلاؤں پر گلت گلت طریقے سے آروپ اور پرتیاروپ کرتے ہیں ان کی بولنے کی شبدہ ولی دیکھئے اتنی اوچھی سوچ کے اتنے لوگ بڑے دگج نیتا تھے کہ ایسے بیہار انہوں کو مکھی منتری بناتا ہے ہم کو تو شرم آتی ہے ایسے لوگوں پر ان کی سوچ دیکھئے یہ لوگ مکھی منتری بیہار نالندہ یونیورسٹی بودھ کی دھرتی ماں سیتا کی دھرتی گرونانک کی دھرتی وہاں پر ایسے شب ایسی سرکار ارے کہ کہیں ہم کے سوپرسٹار بناولا یہ لوگوں سے جان چھڑاوا چویس میں نکلا باہر ہم ہاتھ جڑ کے نیہورہ کرتی سمجھ ہم رہے بیہاری لوگوں سے صدر سانسد روکیشن نے وکات بھارت سنکل پیاترہ کی ڈیجیٹل واہن کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا جس کے سمجھ میں صدر سانسد روکیشن نے بتایا کہ پی ایم موڈی نے نو سالوں میں بھارت کو وکسٹ کیا ہے جس کی جانکاری جنتہ تک پہنچے جس کے لئے یہ ڈیجیٹل واہن کو بنایا گیا ہے جس پر ایلی ڈی سکرین لگا ہوا ہے جو کی جنپت کے بیوین چھیتروں میں جا کر سرکار کی اپ لفظیوں کو بتائے گی انہوں نے کہا پی ایم موڈی نے گورکپور میں ایم فرٹلائزر چینی کارخانہ سہیت روزگار کے اوسر پیدا کی ہیں اب اتر پردیش سے بچوں نے پلائن کرنا چھوڑ دیا ہے کیونکہ مکہ منتری یوگی آدیتنات نے ان سے فلائٹس سے مکتی دلا دیا ہے پی ایم موڈی تین لاکھ نوکری اور دینے والے ہیں ابھی تک سات لاکھ نوکری دے چکے ہیں اور تین لاکھ دینے والے ہیں جو دس لاکھ نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے کانگریز سرکار میں لوگ خزان میں دپ کر مر جاتے تھے لیکن اب لوگوں کو سکوشل نکالا جا رہا ہے اترہ کھن میں اکتالیس مزدوروں کو سکوشل نکالا گیا ہے یہ نیا بھارت ہے اس اوسر پر بھاچپا کی چیتری ادھیش سہجانندرائے مہاپ اور ڈاکٹر مانگلے شیروازتو سہیت آنے لوگ موجود رہے اس سمند میں گرکپو نیوز سے بات کرتے ہوئے صدر صدر عدی کشن نے کہا آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہاں سے بچوں نے پلیان کرنا بند کر دیا ہے مہارا جی نے انسفلائٹس سے لے کہ ہر بیماریوں پر کابو پایا جو سب سے بڑی اور یہ ششیر پردھان منتری موڈی جی جو ویروہدیوں کو سننا چاہیے جو لوگ ہمیشہ پلان کیے تھے کیا موڈی جی ابھی تین لاک نوکرییاں اور دے رہے ہیں سات لاک نوکری دے چکے دس لاک نوکری کا جو انہوں نے وادہ کیا تھا وہ بھی اب پورا ہوگا آج کی اخبار کی سرخیاں ہیں کہ تین لاک نوکرییاں اور دے رہے ہیں کانگریس کال میں جب لوگ خدان میں دب جاتے تھے تو مر جاتے تھے میں نے اس پر ایک فلم بھی بنائی تھی مشن رانی گنج اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوا اترا کھنڈ میں ایک تالیس ہمارے شرم کرمچاری ہم وہاں سے باہر جیویت سورکشت نکلے ہیں یہ سوچ میرے پردھان منتری جی کی ہے یہ نیا بھارت جو رام راج ہے 22 جنوری کو اگر رام مندر کھل رہا ہے تو ہم لوگ اپنا سوائم کا تیجز بھی بنا رہے ہیں آتما نیربھار بھارت کا جس میں ہمارے پردھان منتری شکتی پردرشن بھی کرتے ہیں دشمنوں کو بتا رہے ہیں پاکستان اور چائنہ کو اور جتنی طاقتیں ہمارے پر غلط تو یہ ساری شکتیاں یہ دیش میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کو جنوانے کے لیے ایک بس نکل رہی ہے ایک وین نکلے گی ڈیجیٹل وین ہے اس میں ڈیجیٹل ہی ہم اپنے پردھان منتری جی کے 9 سال کے کاریکار کو اعتحاسی کاریکار کو جہاں پر جی ڈی پی ہماری ساتھوے نمبر سے پانچوے نمبر پایا گئی جہاں پر ہم لوگ 3rd economy in the world 2024 میں بننے جا رہے ہیں جہاں پر سڑکوں کا جال پورے دیش میں ہے connectivity ہے express way ہے تو ایسا سمیہ کبھی نہیں آئے گا ایسے پردھان منتری کبھی نہیں ملے تھے نہ ملیں گے آنے والے بھویش میں جو ہم کو دکھائی دے رہا ہے اس کو جنوانہ ہے اپنے دیش کو گرو کروانے کے لیے گاؤں دیہات کو گرو کروانے کے لیے یہ دیکھئے آپ کے اششوی پردھان منتری مودی جی یہ بھاچپا سرکار اس طرح سے double انجن سرکار کام کرتی ہے سرکش ویوستہ بیٹیوں سے لے ہر ویقتی کے لیے فلموں کی شوٹنگ ہو رہی ہے گھوڑکپور میں روزگار مل رہا ہے آج ہم آپ لوگوں کو بھونج رہا ہے اور آج ہم کو گرو ہے سمسطہ بھارتیوں کو گرو ہے جی شریرام کے نارے کے ساتھ کہ ہم لوگ کو گرو ہے اسے پردھان منتری جی پر ایسی سرکار پر اس کے لیے دیجیٹل وین یہاں سے نکلے گی جہاں پر یہ بتائے کہ ہر گھر نل سے جل ملے مہاتمہ گاندھی پی جی کالج میں گورکپور اشیدیالے کی کلپتی پروفیسر پونم ٹنڈر نے دو دیوسی چلنے والے وارشی کریڑا پرتیوکتہ کا شبھارم کیا جس کے سممند میں گورکپور اشیدیالے کی کلپتی پروفیسر پونم ٹنڈر نے بتایا کہ ہارنا کوئی بری بات نہیں ہے ہارنے کے بعد ہی جیتنے کا پریاس ہوتا ہے کوشش کرنے والوں کی جیت تے ہیں آج کھیل کے چھیت میں آگے نکلنے کی بڑی سمبھاؤ نائے ہیں سرکار اس چھیت میں دھیان دے رہی ہیں شچہ کے ساتھ ساتھ کھیلوں کو بھی مہتو ملن چاہیے اب اپنے بچوں کو کھیل میں آگے آنے کے لئے پریریت کریں آج کھیلوں میں وکاس کی اپار سمبھاؤ نائے ہیں ویدیارتیوں کو کھیلوں کو اپنے دینے گیون میں سماہیت کرنا چاہیے وہیں مہا ویدیالے کے پربندھ منکشور نات پانڈے نے آتیتیوں کا سواغت کرتے ہوئے کہا کہ پرتی بھاگ کرنا مہت پور ہے ویدیت بن سو بھاگ کا وشہ ہے پر جو ویدیت نہیں ہو پا رہے آگے اور پریاس کریں یہی کھیل بھاونا ہے کھیلوں سے ہی من وطن کی تندرستی پرابت ہوتی ہے اگر آپ جائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے کہ پڑھائی سب کر رہے ہیں اس کے آلاوہ کیا کرتے ہوں اگر کھیل کوئی کلچرل میں جانا چاہتا ہے اس طرح کی چیزیں سٹوڈنٹ لائف کے لیے بہت بہت ضروری ہوتی ہے اس کاللیج کا انہوں نے کہا it is one دیتے ہیں کہیں کہیں پہ سب سے پہلے دیکھیں پڑھائی تو ہر کاللیج میں ہو رہی ہے کہیں بھی ایڈویشن لیں گے پڑھائی ہوگی لیکن چھاتر اور چھاترائیں جاننا چاہتی کی کیمپس لائف کیسی ہے وہاں کی آپ کے اس کاللیج میں دو بڑی فیلڈ ہیں اور اچھے ادھیا پک ہے سائنس میں بھی اچھا کر رہا ہے لاز ٹائم ہم نے ایک لیب کا بھی inauguration کیا تھا اور اچھا پر سکرم میں ستھ دوہجا تیس چوبیس کی آج وارس کڑا پرتی اگتہ کا اگتہ مہد 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 ستھتی دے کر چھات چھاترائیں کا اتصا بڑھایا ہے مجھے بسواس ہے کہ ایوجن سے ہمارے چھاترائیں کو اپنی جیوان میں کھیل کو شامل کرنے اور ساتھی ساتھ دنچریہ میں یوگ پرانیام اور کچھ ساریرک گتویدیاں اوش اسے وہ شامل کریں گے تاکہ آگے کے جیوان میں وسوس رہیں اور دیس اور سماج کے وکاس میں اپنا یوگ دان کریں بہت شب کام نائے ایوجن کے لئے چھاترائیں کو بہت شب کام نائے اور کھیل کو اپنے جیوان کا حصہ بنائیں اس پرتیوگتہ کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کریں ویچ ویدیالے بھی سپورٹس میٹ کا ایوجن کر رہا ہے ہمارا اس کے بات ویدیالے آئینک کے ساتھ میں ایک میراتھن بھی ہم لوگ کرا رہے ہیں ہاں میراتھن وہ بھی 10 دسمبر کو ہو رہی ہے تو اس طرح کے آئیوجن ہم چاہتے ہیں چھات چھاتراؤں کے لئے بہت اوشک ہیں اور کالجز میں بھی چل رہی ہے سپورٹس میٹ سپورٹس میٹ لئے بھی دیا ہے میٹ سپاہی دھرمین سنگھ بگولر کے پت پر تینات تھا اس سامن میں گورپون نیو سماد آتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی سٹی کرش کبار وشنو ہی موکے بلیا گرانے ہیں 40 سال 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 یات یاد مہ کے تحت یاد پولیس کی اگوائی میں سر ست مہ 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 دیالے کی چھاتراؤں دورہ ریلی نکال کر عام جن مانس کو یاد نیموں کا پالن کرنے کا سند دیا گیا اس دوران چھاتراؤں نے یاد نیموں کے پرتی لوگوں کو جاگ رکھ کیا اس اثر پر سی یاد یاد عجی کمار سنگھ سہید ان یاد یاد پولیس کرمی اور دریشتی گت سورسوٹی بدیا مندر مہلا مہا بدیالے میں چھاتراؤں و اشتار کو یاد نیموں کے پتے جاگروب کیا گیا ہے اور مہا بدیالے کے چھاتراؤں دورہ یاد یاد تیرہے پر تکرہلی نکالی گئی اور یہاں پر نکر ناٹک کے مادیم سے عام جنتا کو جاگروبتہ کے لئے سندھیج دیا گیا ہے دکھئے جو یاد یاد نیم ہے جیسے بینہ ہیلمٹ کے چلے چار پہیا وہاں پر سیٹ بلٹ لگائیں ڈرنگ کر کے ڈرائیو نہ کریں ٹریفک سگنا جو آیا وہاں اس کے دیسہ نردیس پر ہی چلے جتنے بے ٹریفک رول شہر میں شام کے سمیں ہوتل و میریج ہال والے راستے پر روز جام لگ جا رہا ہے کالونی میں رہنے والوں کے علاوہ رہگیر 3-4 گھنٹے پریشان ہو رہے ہیں اس کی وجہ پارکنگ کی ویوستہ نہ ہو نا سڑک پر باراتیوں کی گاڑی کھڑی ہونے اور دیر رات کرتے ہوئے ایس بی ٹرائفک شام دیو بن نے کہا سادھی بیو آکے کار رہی سمجھ آ رہی جیارپی تھانے کی پولیس ٹیم کو اہم کامیابی ہاتھ لگی ہے پولیس ٹیم نے ٹرینوں میں چوری و لوٹ کرنے والے دو شاہ تین لوٹ کو گریفتار کیا ہے گریفتار کی گئے اب یکتو کی پہچان ساگر ڈوم عرف ڈامڈے پتر دیپ چند اور کرن کمار پانڈے عرف آکاش پتر نند کی شور پانڈے کے روپ میں ہوئی ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں جیارپی تھانہ پربھاری نیرچک ویجی پرتاپ سنگھ اوپ نیرچک منوش کمار یادو ہیٹ ناس ٹیبل برنج مہن گوسوامی عبینار سنگ گولاب چند شرما سہیت آنے پولیس کرمی موجود رہے اس سمجھے گوراکپ نیو سمجھ داتا سے بات کرتے ہوئے جیارپ تھانہ پربھاری نیرچک ویجی پرتاپ سنگھ نے کہا سنگھ پربھ میں لگائی گئی تھی جس کے تحت آج دو بیٹھوں کو گرفتار کیا گیا ہے ایک بیٹھیں کا نام ساگر ڈوم ہے اور ٹام ٹی جو بہت ہی ساتھر اپراد ہے اس کے برد لگ بگ نو دس مقدمے تھانہ گورکنات تھانہ کین و راج گورکپور جلے میں پنجکرس ہیں کئی مقدمے پنجکرس ہیں اس کے برد تتھا دوسرا گھتی آکاس اور کرن پانڈے ہے جو نیپال راج کر رہنے والا ہے یہ دونوں یہاں مل کر کے اس تحت دوسرا مل کر روپے برامت ہوئے ہیں مل کر مو مو میں چھوڑی کی گئی تھی وہاں کی ڈھتنا سمبھل دی چار مو آئی گورکپور شکر سے ہی لوٹی اور چھوڑی گئی چھوڑی 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 چھوڑی